بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین عید قربان کی آمد آمد ہے سارا سال اس موقع کا انتظار کیا جاتا ہے قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس پر امت مسلمہ بڑی ہی جوش و خروض سے عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ کاؤسر میں آیت نمبر دو میں اشار فرمایا فصلی لی ربی کا ون ہر تو تم اپنے رب کیلئی نماز پڑھو اور قربانی کرو چنانچہ مسلمان اس حکم پر عمل کرتے ہوئے عید العظہ کے دن نماز کا احتمام کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں اور بے شماع رحمتوں کو حاصل کر لیتے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید کے دن سب سے محبوب عمل قربانی کرنا ہے قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھڑوں کے ساتھ آئے گا اور اس کا خون زمین پر گننے سے پہنے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے تو تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو ناظرین اس مسئلے کو بھی یاد رکھیں کہ جانور کو تول کر اگر اس کے برابر چاندی یا سونا رکھ دیا جائے اور عید کے دن خیرات کر دیا جائے تو بھی اتنا سواب نہیں ملتا کہ جتنا قربانی کرنے سے ملتا ہے ناظرین جانوروں کی دیکھ بال کرنا بہت ہی سعادت کا کام ہے ہمارے پیارے آکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت سی حدیث ہے کہ قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے قیامت کے دن سواریاں ہوں گی لیکن خیال رہے کہ ان کو کھلاتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ زیادہ کھلانے سے ان کی طبیعت خراب نہ ہو جائے نیس جو بچے قربانی کے جانوروں کی کان یا دو مورتیں ہیں یا بیٹھے ہوئے جانوروں کو اٹھا دیتے ہیں تو انہیں بھی محبت سے سمجھانا چاہیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے خاطر ہمیں قربانی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور تمام مسلمانوں کی جانب سے کی جانے والی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے آمین بجاہ نبی الامین وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خلق سحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خلق الحياة اللہ اکبر وللہ الحام موسیقا